آپ کا سواغت ہے ہماری چینل اور ہمارے ساتھ موجود ہے محمد عبداللہ جی سر آپ کا بہت بہت سواغت ہے ہماری چینل پر تو جو یہ کانپور کی ہنسہ ہوئی ہے اس کا جو مکھا آروپی ہے زفر حاشمی اب اس کو چودہ دن کی نیائک حراست میں بھیج دیا گیا ہے تو آپ کیا کہیں گے سر جس کو اس کو اب نیائک حراست میں بھیج دیا گیا ہے اس پر تو ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ وہ جو مین آروپی ہیں زفر حاشمی اس طریقے سے سوچ سمجھ کر انہوں نے یہ پروپوگنڈا بنایا کہ تھانوں میں پولیس نہیں ہے اور بہت اچھا موقع ہے ہنسہ کروانے کا لیکن وہ اس میں ناکام رہے کیونکہ وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ جو سرکار ہے یہ یوگی بابا کی سرکار ہے ترنت اس پر ایکشن ہو گیا اور ہنسہ کو فوراں کنٹرول کر لیا گیا وہ یہ سوچ رہے تھے کہ دنگا مکت پردیش ہے یوگی ٹو میں یوگی ون میں کچھ نہیں ہوا اور یوگی ٹو میں ہی شروع میں کروا دیتے ہیں لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس وقت میں کوئی دنگا ایسا ہو پانا تو آپ یہ بتائیں ایکا ایک وہاں پر راشت پتی بھی خود موجود تھے پردھان منتری بھی کانپور میں موجود تھے اور چیپ منسٹر بھی ایکا ایک اتنا بڑا سنیو جی سڑین جس کو پولیس بتا رہی ہے ایسے کیسے ہو جاتا ہے کہ اتنی بڑا جلوس میں دونوں طرف سے پتھر بازی ہو جاتا ہے نہیں دونوں طرف سے ہو جانے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے سے ہی فکس ہوگا یہ پہلے سے فکس ہے سارا معاملہ اور اگر پہلے سے فکس نہ ہوتا تو اتنا زیادہ بڑھتا نہ کیونکہ ہم یہ کہیں گے ایک دو آدمی اگر ایسے تھے تو باقی جو ہیں وہ ماسوم بھولے بھالے لوگ ہیں ان کو بھڑکا کے اور ان کو ان کی دھارمک بھاؤنا کو ٹھیس پہنچا کے یہ گھٹنا انجام دی گئی ہے ورنہ ایسا نہیں ہے بہت سیدھے سادھے لوگ ہیں اور کافی سالوں سے سب کو معلوم ہے کہ کافی سالوں سے کانپور ایک دم سانت چل رہا ہے وہاں کسی قسم کا کوئی ویباد آپس ہی نہیں ہو رہا ہے اتنا بڑا ویباد ہو جانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی بڑی ساجیس ہوئی ہے جب کانپور میں پتا ہے کہ راجیہ کا ایک ایسا بھاغ ہے وہاں پر اتنی بڑی ہنسہ ہو جاتی ہے جان مال کا نقشان ہو جاتا ہے کئی لوگوں کو چوٹے آئی ہیں تو کیا یہ نشطیت نہیں ہے کہ راجنیتی پارٹیاں جیسے کانگریس ہیں اکھلیش یادم ہیں وہ ایسی گھٹناوں کو دوبارہ وہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ یوگی آدیتین ناجی کی چھوی بگاڑی جا سکتے ہیں دیکھیں یہ لوگ تو چاہتے ہیں یہ تو بہت دل سے چاہتے ہیں یہ تو سوچ رہا ہوں گے ایک موقع مل گیا ہے گولڈن چانس ہے یہ تو کہہ رہا ہوں گے گولڈ آپ پھسے لیکن انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ کتنی صاف طریقے سے اس مسئلے سے نکل گئے ہیں اور رہی بات کانگریس کی یا سپا کی انہوں نے ہمیشہ یہی کیا ہے ہلکا سا دنگا بھڑکا کر پھر اوپر سے وہ کہتے ہیں آگ جلا کر ہاتھ تاپنا ہاتھ سیکھنے کا کام کیا ہے اور وہی یہ لوگ کر رہے ہیں آپ یہ بتائیے یہ اکھلیش یادم کس طریقے سے جیسے یہ ہنسہ ہو جاتی ہے اس پر ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ پولیس کا فیلیر ہے آپ یہ بتائیے ان کے ساسن میں کیا ہوتا تھا ان کے ساسن میں تو یہ ہوتا تھا کہ قیدی جیل میں ہے اور وہ حضرت گنٹہ ہل رہا ہے یہ تو آپ لوگوں کہ اس کو جیل میں ساری فیصلی لیٹی مل رہی ہے لیکن یہاں ایسا نہیں ہے یہاں تو جیل میں کروٹے بھی لے رہا ہے تو ابھی یوگی جی کیمرے سے دیکھ رہے ہیں اور اتنا بہترین اتنا اچھا یہ تو انہی کے پارٹی کے لوگ کچھ کہہ رہے ہیں یہ تو انہی کے پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں واقعی یوگی جی کا جو ساسنکال چل رہا ہے یہ بہت ہی اچھا چل رہا ہے پولیس کے معاملے میں پولیس نے اتنی پکڑ مضبوط کر رکھی ہے کوئی اپرادی سر نہیں اٹھا سکتا یہ تو بھولے والے لوگوں کو بڑکا لیا گیا ورنہ کوئی اپرادی اس وقت میں یا تو وہ واقعی وہ اندر ہے اور یا وہ پردیش چھوڑ کے چلا گیا ہے اب اس پر سی ام یوگی نے سکت نردیش دیئے ہیں کہ یہ کہا ہے کہ اگر جو بھی مکہ آروپی جو بھی اس میں سنلپت پائے گیا اگر وہ اس کی جانچ میں وہ سہی پائے گیا تو اس کی پروپرٹی پر بلڈوزر چلے گا تو اس پر آپ کیا کہے گے دیکھئے اس پر جو کہا گیا ہے ہمارے مانی مکھ منتری جی نے کہا ہے تو بہت سوچ سمجھ کر کیونکہ وہ پردیش کے مکھ منتری ہیں وہ ایک ماں کی طریقے اپنے اتر پردیش کو لے کے چل رہے ہیں وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ صرف اتنا ہمارے یوگی جی صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے والی جو یہ اگر اپراد ہی ہے وہ کسی سے بھی تعلق رکھتا ہو کوئی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو اپراد سے دھرم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تو اگر وہ واقعی اس میں لفت مل رہے ہیں تو ان کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے اور آج مکھ منتری یوگی آدیت ناجی کا پچاسوں سال پورا ہو گیا اور ایک کیان وہاں برت ڈیٹ تھا تو آپ یہ بتائیے یوپی کے مسلمان ہونے کے ناتے آپ نے کیسے سیلیبریٹ کیا دیکھئے ہم تو پہلے اپنے ماننے یہ ششوی شریعی یوگی آدیت ناجی کو ان کے جنم دن پر بہت 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 ہائی و شب کامنا ہے اور جیو ہزاروں سال والی جو بات ہے کہ ہم تو یہ کہیں گے کہ وہ خوش رہے ہیں اچھے رہے ہیں اور آج یہ جو منایا گیا وہ بھارتی جنتہ پالٹی الف سنکیہ کمورچا کی طرف سے بلٹ ڈونیشن کیمپ لگایا گیا تھا یہی حضرت گنج میں جس میں امید سے زیادہ لوگوں نے ڈونیٹ کیا ہے امید سے زیادہ آپ یہ بتائیے کہ اتر پردیس میں ماننے یوگی آدیت ناجی نے جو یہ کانویم بیوستہ سدریٹ کی ہے کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ بپکسی اس سے بھی باکھلائی ہوئے ہیں اور کئی ایسے گھٹناوں کو انجام دے رہے ہیں بیک گراؤنڈ سے کی تاکہ یہ ماحول بنائے جا سکے کہ یوگی آدیت ناجی کانون بیوستہ کے معاملے میں بلکل درست نہیں ہے اور ان کے کارکال میں بھی دنگے ہوتے ہیں نہیں ایسا بلکل اگر وہ سوچ رہے ہیں تو بہت غلط سوچ رہے ہیں کیونکہ کانون بیوستہ ایک جو ہمارے اتر پردیس میں ہے وہ سب سے مصبوط چل رہی ہے مانے پر جو بھی آدیش ہمارے مانے یوگی جی کی طرف سے دیئے گئے ہیں ویبھاگ کو وہ پورے کے پورے چلائے جا رہے ہیں مانے جا رہے ہیں شاہشن اس کو سن رہا ہے اور رہی بات ہمیں تو تاجیب ہے وہ پتہ نہیں کیا سوچ کے ویپاچھی یہ کہہ رہا ہے کی پولیس جو ہے کمزور ہے نہیں پولیس ہماری بہت مضبوط ہے ہمارے چاہے وہ ایک دروگہ بھی نہ کئی پیٹرولنگ پر ہیں اس پیٹر صاحب ہمارے ڈیلی ڈیلی جو ہے وہ چھ بجے کے بعد آتے ہیں کہ بھئی جو کہا گیا ہے اس پر کھرے اترنا ورنہ تو جھوٹ جھوٹ پھیلا رہی ہیں وہ وہ تو کمی پکڑنا ہی چاہتے ہیں دوسری پلٹی والے چاہے وہ سپا ہو چاہے وہ کانگریس ہو چاہے وہ بسپا ہو وہ تو کمی پکڑنا لیکن ہمارے مانیے یوگی جی کمی نہیں پکڑنا چاہتے ہیں اپنی کمی کہیں چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں اور ایسا انشاءاللہ آگے پانچ سال تک ہوگا بھی نہیں آپ یہ بتائیے کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے ہیں کہ مسلمان اور ہندو میں بھائی چارہ بنا رہے تو لگاتار ایسی ایسی چیزیں کرتے ہیں جس سے ایک دوسری کی بھاونوں کو ٹھیس مہنچائے جا سکے چاہے وہ کس طریقے سے سیبلنگ کے اپمان جنک باتیں کرنا اور چاہے وہ دوسری دھرم کے الفسنکیہ سمدائے کے بھاونوں کو آہد کرنا آپ کیا اپیل کریں گے اپنے بھائیوں کو سبھی بھائیوں کو کیا اپیل کریں گے یو پی کے ہم تو اپنے بھائیوں سے یہی کہیں گے کہ بھائی کوئی بھی کام ہو پہلے اس کو سوچو سمجھو اپنے بڑوں سے رائے لو مشورہ کرو اور سب سے بڑی بات تو ہمارے ملک کا سمویدھان اگر آپ کو کسی سے ٹھیس پہنچی ہے تو آپ کیوں کانون اپنے ہاتھ میں لوگ ہیں عدالت ہے کوٹ ہے آپ کوٹ جاؤ لیگلی کاروائی کرو اگر نپور شرمہ نے کچھ کہے بھی دیا تھا کچھ کہا ضرور کہا ہے اور ویوادت بات کہیے ہمیں بھی افسوس ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں ہمارا بھی دل دکھا ہے لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنے ہاتھ میں کانون نہ لیے جائے اور اگر جس کا بھی دل دکھا تھا تو وہ یہ یوگی جی کے پاس جاتا مودی جی کے پاس جاتا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا احلی میں چل رہا ہے پنجاب میں صدو موسیٰ والا جو ایک گائک ہیں وہ مار دئیے گئے تو کل جو ہے گرہ منتری جی سے ان کے پریوار نے مل کر شکایت کھری کہ ہم کو نیائے دیا جائے تو اس طریقے سے کیوں نہیں ملتے ہیں کیوں دوری بنائے رکھے ہیں بھاجپا کو ایسا کیوں سمجھ رہے ہیں مودی جی وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی پردھان منتری نہیں ہے وہ ہندوستان کے ایک سو پچیس کروڑ لوگوں کے پردھان منتری ہیں وہ سب کا ساتھ اور سب کے وکاس کے ساتھ چل رہے ہیں لیکن یہ ہمارے کچھ بھولے بھالے لوگ ہیں وہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مکھ منتری یوگی جی بھگوہ بھوستر پہنتے ہیں اس وجہ سے مسلمانوں کافی ڈر رہتا ان سے تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ ان کے بردھے پر آپ مسلمان کیا سوچ دیکھئے ایسا تو نہیں ہے کہ ان سے لوگ ڈرتے ہیں اس طریقے سے ان سے تو اپراد ہی ڈرتے ہیں لیکن عام جنتہ نہیں ڈرتی ہے عام جنتہ تو ان سے ملنا چاہتی ہے اور ان سے محبت کرتی ہے اور آج سیلیبریٹ ہوا ہے ہم نے بھی سیلیبریٹ کیا ہے ہم نے بھی خوشی جتائی ہے ایسا بلکل نہیں یہ افوا ہے کہ یوگی جی اگر بھگوہ پہنتے ہیں تو کیا ہوا ہمارے مہدی جی تو بار بار بدل رہے ہیں اور کتنا اب آپ دیکھئے سواست کے معاملے میں ہمارے اوپ مک منتری برجے سپاٹک جی جہاں پہ کوئی کمی آ رہی ہے اس کو فوراں صدارنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے کیبنیٹ منتری سوطن دیو سنگھ جی جل سکتی منتری بنائے گئے ہیں آپ دیکھئے رات میں لکھنوں آواز ہے اور تین تین چار چار سو کلومیٹر اوچک نرچھن کرنے جا رہا ہے کیوں کیونکہ ہماری جنتہ کو کوئی تکلیف نہ ہو ایک اے شرما جی ہمارے بدلت منتری ہیں وہ بلکل روز اس میں فکر کر رہے ہیں کہ ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی کہیں لائٹ نہ جائے ہم تو اور ہمارے مطلب پوری جو کیبنیٹ ہے وہ یہ وہ اسی میں لگی ہے کہ بلکل ہماری کہیں کمی نہ نکل پائے ہم جنتہ کو کہیں پہ نراش نہ کر پائیں جیسے اپنے کارکرتہ کو سممان دینا نہیں آتا وہ تو دوسرے پہ الزام تو لگائے گئے